ہندوستان کسی کے باپ کا نہیں ہے جعوید جعفری کی بھارتی حکومت پر کڑی تنقید بولیوڈ اداکار جعوید جعفری نے مودی حکومت کی جانب سے نافذ کیے جانے والے شہریت کے متنازے قانون پر کڑی تنقید کرتے ہوئے کہا کہ ہندوستان کسی کے باپ کا تھوڑی ہے بھارت میں شہریت کے متنازے قانون کو آپوزیشن سمیت دیگر سماجی علکوں کی جانب سے سخت مخالفت کا سامنا ہے جبکہ بھارتی صدر کی جانب سے بل کی منظوری کے بعد ملک بھر میں حکومت مخالف مظاہروں کا سلسلہ جاری ہے خاص طور پر دلی کی جامعہ ملی اسلامیہ کے طالب علموں کے جانب سے قانون کی مخالفت میں کیے جانے والے مظاہرے اور جوابی کاروائی میں دلی پولیس کے طالب علموں پر تشدد نے دنیا بھر کی توجہ کینچلی ہے اور اس تشدد کے بعد یہی بھارت میں مظاہروں میں شدت دیکھنے میں آئی ہے شہریت کے متنادے قانون کے خلاف نہ صرف بھارت میں موجود مسلم اقلیت احتجاج اور مظاہرے کر رہی ہیں بلکہ بولی وڈ ادھاکاروں نے بھی اس قانون کے خلاف سخت رد عمل دیا ہے حال ہی میں بولی وڈ کے مسلمان ادھاکار جاوید جعفری نے مودی حکومت کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا انہوں نے اپنی تقریر کا آغاز اس شیر سے کیا ہم آپ بھی کرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنام وہ قتل بھی کرتے ہیں تو چرچہ نہیں ہوتا جعفری نے جامعہ اسلامیہ کے طالب علموں کی بہادری کو سراحتے ہوئے کہا کہ ان نوجوانوں کی بہادری ہی ہمارے ملک کی اصل طاقت ہے انہوں نے بھارتی ٹی وی کے مشہور پروگرام سعودان انڈیا کے میزبان ششنات سنگھ کو متنادے شہریت کے قانون کی مخالفت کرنے کی وجہ سے شو سے باہر کرنے پر انتظامیہ کو آڑے ہاتھوں لیتے ہوئے کہا کہ حالکہ انتظامیہ نے انہیں شو سے نکالنے کی وجہ نہیں بتائی لیکن ہم سب جانتے ہیں کہ انہیں کس وجہ سے شو سے نکالا گیا جعفری نے کہا کہ یہ ملک ایسے نہیں بنا ہے بلکہ کئی لوگوں نے اس کے لیے بہت قربانیہ دی ہیں اور وہ قربانیہ کہیں نہ کہیں ہمارے خون میں آئی ہیں آپ ہمیں کب تک چپ رکھو گے اداکار جعفری نے بھارت کے اندرونی مسائل بیان کرتے ہوئے حکومت پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ بھارت اس وقت معاشی اور اقتصادی بہران اور بے روزگاری سمیت مختلف مسائل کا شکار ہے پہلے ان مسائل کو تو حل کر لو ہندو مسلمانوں کو آپ بس میں بات میں لڑوانا جعفری نے مودی حکومت سے کہا یہ کھیل بند کرو بات کرو کہ آگے کیا کرنا ہے لوگوں کو روٹی کپڑا اور مکان دو آپ نے کہا کہ کانگرس کرپ پارٹی تھی چلو ہم نے مان لیا لیکن آپ کیا کر رہے ہیں آپ آ کر سب سے بات کرے کہ ہم سکول بنائیں گے تعلیم کو فروغ دیں گے صحت اور بے روزگاری کے خاتمے کے لیے کام کریں گے لیکن آپ آ کر سیدھا بولتے ہیں کہ ہم مندر بنائیں گے کیا ملک میں اور کچھ بنانے کے لیے باقی نہیں بچا عدکار جعفری نے شہریت کے متاظر قانون کو نہایت خطرناک قرار دیتے ہوئے کہا کہ یہ بل بھارتی آئین کے بلکل مخالف ہے بہت ہی شرمندگی کی بات ہے کہ آپ نے ایک اقلیت کو بلکل ہی نظر انداز کر دیا جبکہ باقیوں کو آپ شہریت دے رہے ہیں